بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کناود و یا کناستین یا اللہ میاں مجھ سے جو غلطیاں ہوں میرے معاف کیجئے گا اور میری ذہن کے اندر جو باتیں ہیں میں جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ صحیح طریقے سے آگے ڈیلیوئر کروا دیجئے گا اور میری ذبان کی لقنت کو حتم کر دیجئے گا اچھا جی ٹیچر ٹریننگ سیریز ہم شروع کر رہے ہیں ریان سکول کے لئے اور جس طریقے سے ہم پڑھانا چاہتے ہیں اس طریقے سے میں پڑھانے کیلئے جو ٹریننگ ہے وہ میں دینے کی کوشش کروں گا کہ کیسے ہمیں پڑھانا چاہیے اور کیسے ہمیں سٹوڈنس تک بات کو ڈیلیوئر کرنا چاہیے تو جب ہم ایسے زمانے میں رہتے ہیں جہاں پہ ہر وقت اے آئی ہمارے پاس ہو علم ہمارے پاس ہو تو جیسے سورج کراچی والوں کو یا پاکستان والوں کو سورج کی قدر نہیں ہے نکلتے ہیں سورج چل رہا ہوتا ہے جبکہ اگر آپ نورویج چلے جائیں سوریڈنس چلے جائیں تو وہاں پر سورج ہی نہیں ہوتا تین مہینہ اور تین مہینے تک سورج جاتا ہی نہیں ہے تو آجز آجاتے ہیں زیادتی سے بھی آجز آجاتے ہیں لوگ اور نہ ہونے سے بھی آجز آجاتے ہیں تو جو چیزیں آنے والے زمانے میں جو ہمیں یہ ابھی ایک ٹرم میں نے بھی نئی مارک بکر بیٹھ کے مجھے سکی Always on AI Always on AI وہ AI سوں گی جو ہمارے پاس ہر وقت ہمیں سن رہی ہوں 24x7 ہم جو بول رہے ہیں یاد رکھے گی ہم جو سن رہے ہیں وہ بھی سن رہی ہوگی جو ہم بتا رہے ہیں وہ سن رہی ہوگی یاد رکھے گی یعنی اگر میرے پاس Always on AI پچاس سال پہلے ہوتی تو میری کوپی ہوتی میں مر نہیں سکتا تھا کیونکہ اس کو میں کیا ہوں میں ایک ہارڈ ویر ہوں اس کی میموریز ہیں اس میموری کی وجہ سے اور ایکسپیرینسز کی وجہ سے نہ بن گیا تو Always on AI کے زمانے میں جو آنے والے ایک دو تین سال میں آ جائے گی ابھی ایک نیکلس آیا میں نے آرڈر کیا ہے ایسا الگا ہوتا ہے ہر وقت آپ کانکے رکھے ہر وقت سنتے جاتے گی تو اس زمانے میں علم کی جو ویلیو ہے وہ نہیں ہوگی جو اس سے پچھلی جنریشن کو تھی کیونکہ اس کو کچھ بھی یاد کرنے کی ضرورت نہیں یہ میں نے کہاں رکھا تھا میرے گھر میں کھانا کتنا ہے ٹیمارٹر ختم ہو گئے کہ نہیں ہوئے یہ والی کتاب کہاں رکھی ہوئی ہے ایک ایک چیز میں اس سے پوچھ سکتا ہوں کیونکہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ دیکھ رہی ہوگی وہ ایسے ہی ہے کہ یہاں پہ ایک فرشتہ در تھا ایک فرشتہ یہاں تھا بھی کار فرشتہ بھی آگئی سو ایسے زمانے کے لیے سکولنگ has to change تو وہ چیزیں جو اے آئی نہیں کر سکے گی اب ہم نے اس چیز کی جو ہمارے پاس ٹیچرز آتے ہیں وہ اس زمانے کے لیے نہیں آتے وہ پچھلے زمانے کے لیے ٹرینڈ ہوئے ہوتے ہیں اور وہ ان کا سب سے بڑا جو چیلنج ہوتا ہے وہ پرانی باتیں بھولنے کو تیار نہیں کیونکہ عادت ہے میں کہوں میں اردو بھول جاؤں کل سے جیپنیز بولنے لگوں تو یہ almost impossible بات ہے یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن آہستہ 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 کر کے میں جیپنیز سیکھ سکتا ہوں اور اگلی آنے والی جینریشن اور اس سے اگلی آنے والی جینریشن ہو سکتا ہے اردو نہیں جانتی لیکن میری جینریشن اردو نہیں بھولے گی اور اس سے اگلی جینریشن بھی کیونکہ میاں بی بی کو بات کرتے ہیں بچہ سنے گا تو وہ بھی سوڑا بات سیکھ لے گا لیکن بولے گا نہیں اور اس سے اگلی جینریشن جو ہے وہ شاید بولے گا بھی نہیں اور سنے گا بھی تو دو تین جینریشن لگل جاتی ہیں انسان تھوڑا سلو مشین ہے اس کا پراسیسر تھوڑا سلو ہے کمپیوٹرز کا پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر ڈیلیٹ کا بٹن دباؤ سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے ہمارے دماغ میں سے کچھ بھی ڈیلیٹ نہیں آتا ہمارے جو ٹیچرز ہیں جو ہمیں ہمیں جو سب سے بڑا چیلنج اس وقت ہے وہ یہ کہ ہمارے پر ٹیچرز ایسے نہیں ہیں جو کہ آئی ٹی فرینڈلی ہوں آئی ٹی سے محبت کرنے والے ہوں آئی ٹی آئی ٹی ان کے لئے ایک چیلنج ہے ان کے لئے ایک جیپنی زبان ہے جو وہ سیکھ نہیں پا رہے ہیں چاہتے ہیں سیکھنا لیکن توتلہ کر کے کرتے ہیں ایکسنٹ کے ساتھ سیکھتے ہیں غلطیاں کرتے ہیں آج ہم نے آپ کو دکھایا کہ آپ کے واتس ایپ پہ اے آئی آگئی ہے اور وہ کونسی زبان بول رہی ہے انگلیش فرض کیجئے گھر میں ایک بچہ ہے جو آج پیدا ہوا ہے اور اس کی امی ہے وہ اس اے آئی کو تھوڑا تھوڑا چلاتی ہے تو وہ بچہ سن رہا ہے کہ انگلیش میں بات کر رہی ہے تو بچہ جب دو سال کا ہوگا تو وہ امی ایویلیبل نہیں ہوگی تو وہ اس اے آئی سے پوچھے گی نا کہ میں کیا کروں تو وہ اے آئی کی زبان اس کو آٹیمیٹکلی آ جائی لیکن جو بڑا ہو گیا ہے میری دادی ہے میری امی ہے وہ تو یہ اے آئی سیکنے کو تیار نہیں which is the problem تو ہم ایک transitional school ہیں transition کر رہے ہیں ایک جنریشن سے دوسری جنریشن ایک ایرہ سے پوری ایرہ چینج ہو رہی ہے جیسے میں نے اپنی سپیچ میں کہا کہ آج تک اے آئی کے آنے سے پہلے تک جتا علم تھا وہ بیکار ہو چکا ہے اس کا پرپس تھا کہ اس علم کو لے کے اے آئی کو train کر دیا گیا اب اس علم کی ضرورت ختم ہو چکی ہے اب یہ ایک bold statement ہے مشکل statement ہے لوگ digest اس کو نہیں کر پائیں گے کیونکہ وہ یہ بات نہیں سمجھ پا رہے کہ وہ ساری کتابیں ایک چھوٹے سے software میں آ چکے ہیں جتنی کتابیں آج تک create کی گئی تھی library of congress تھی جو دنیا کی سب سے بڑی library وہ پوری کے پوری ایک چھوٹی سی computer کے اندر آ سکتی ہے جو کہ ہمارے لیے acceptable نہیں ہے reality تو ہے لیکن acceptable نہیں ہے آج باہر alien ship land کر جائے گی اور ہم اس میں سے alien اٹھرتے ہوئے دیکھیں گے تو reality تو ہے کہ alien آگے land کر گیا لیکن اس کو accept کرتے لوگ کریں گے یہ ai بھی اسی طرح کا ایک alien ہے جو ہمارے درمیان آگیا ہے ہم اس کو accept نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ یہ بہت زیادہ smart ہے یہ کام کر سکتا ہے اور ہم ہم deny کر رہے ہیں denial میں ہے کہ یہ نہیں ہوا ایسا ہی ہے جیسے کسی کے گھر والے کا کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ ایک دو سال تک تو کہتا ہے ایسا مجھے نہیں لگتا ہوا ہم مجھے لگتا ہے بھی دروازہ کھولنگ اندر آ جائیں گے مجھے لگتا ہے بھی دروازہ کھولنگ اندر آ جائیں گے ہم denial میں رہتے ہیں کیونکہ وہ دماغ accept نہیں کر پا رہا کہ یہ ہو چکا ہے اسی طرح ai ہے اور یہ ہم accept نہیں کر پا رہے کہ زمانہ بدل گیا ہے اور ہم ہمیں change ہونا ہوگا لیکن ہم change ہونے کو تیار نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ میں جانتا ہوں جو bank corrupt ہو جاتے ہیں جن کا بچے کا انتقال ہو جاتا ہے وہ دس دس بیس بیس سال تک اسی بچے کی بات کرتے رہتے ہیں یا بڑے کی بات کرتے رہتے ہیں جس کا انتقال ہو چکا ہوتا ہے ہائے کاش وہ ہوتا ہائے دیکھو وہ زمانہ ایسا تھا ہائے دیکھو ایسا تھا بڑوں کے ساتھ بیٹھو آج بھی تو کہیں گے نا دیکھو ہم چالیس سال بہلے ایسا ہوتا تھا یہ ہوتا تھا وہ اسی میں رہ رہے ہوتے ہیں وہ ٹرانزیشن نہیں کر پا رہے اس جنریشن کو چھوڑ کے نئے جنریشن کر دیں یہ ہے وہ چیلنج جو ایکچلی اس وقت ہمارے دنیا کو لاہق ہے تو ہم ایک ٹرانزیشنل سکول ہیں جو کہ ایسے فیس سے گزر رہے ہیں کہ ایک دنیا ختم ہو چکے دوسری دنیا میں ہم آگئے ہیں لیکن لوگ تیار نہیں ہیں اس دنیا میں آنے کے لیے اور جو آگئے ہیں وہ بھی اسی طرف دیکھے جا رہے ہیں ہم واپس جا سکتے ہیں کسی طرح سے کچھ لوگ اس میں واپس جانا چاہتے ہیں جبکہ وہ دنیا ختم ہو رہے جا رہی ہے پتہ ہے کہ ہمیں اس کا کوئی ویلیو نہیں ہوگی تو ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں جو اس بات کو مان رہے ہیں زیادہ تر نہیں مان رہے ہیں ہمارے اپنی گروپ کے اندر ہمارے اپنی ٹیم کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو ابھی تک لڑ رہے ہیں اپنے آپ سے ہی لڑ رہے ہیں کہ میں چھوڑ دوں میں اس سکول چلا جاؤں سارے لوگ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے کیا ہوگا یہ انٹرنل بیٹل چل رہی ہے اور یہ ایک جنیون سی چیز ہے جو بھی آئے گا ہمارے سسٹم میں اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا کیونکہ اس نے ایسی دنیا اس نے کہا ہم نے بھی نہیں دیکھی کسی نے بھی نہیں دیکھی ٹھیک ہے نا تو یہ ایک بڑا چالنج ہے جو پچھلا زمانہ تھا اس میں جو چیز ہمیں سب سے امپورٹنٹ ہماری جو ایڈوکیشن سسٹم میں ہے وہ کیا ہے سوچیں روڈ لرننگ یا میموریزیشن دو کا پاڑا یاد کرنا ضروری ہے میں نے ابھی آپ کو کہا ہماری ڈیوائس لگی ہوگی ہم کے انجرے یا یہ ڈو تھرٹیزا کیا ہوتا ہے ٹڑک جواب آگیا تو پھر مجھے یاد کرنی کیا ضروری ہے لیکن جو پچھلا زمانہ تھا وہ ٹیچر آگئی بولتی ہے بیٹا ڈیوائس خراب جائے گی تو کیا کرو گے ہم بولنگے نئی ڈیوائس خرید لیں گے جیسے فون ٹوٹ گیا تو کیا کرو گے فونیاں غریدیں گے اور کیا کریں گے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ چلنا ہی مند ہوگے تو کیا کریں کوئی بہت نہیں ٹھیک کر آ رہے گے وہ کہتے ہیں نہیں سب ختم ہو جائیں کیسے ختم ہوگی یہ بتا دو تو ٹرانزیشن جب ختم چینج ہوتا ہے جب ایک پوری کی پوری دنیا چینج ہوتی ہے تو پرابلم ہی ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ پاسٹ میں رہنا چاہتے ہیں آج بھی جب ہم کسی ریلیجیس گیادرنگ میں جاتے ہیں تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات کرتے ہیں ایسا تھا ایسا تھا ایسا تھا اور اسی کے بارے میں بات کرتے رہتے ہیں آج میں نہیں رہ رہے زیادہ تر لوگ یا جنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں آج کی بات نہیں کر رہے ہیں بھئی جن پرابلم آج ہے گٹر آپ کے مسجد کے باہر بہرہ ہے آپ کو ٹھیک نہیں کر آ رہے ہیں آج جنت کی باتیں کر رہے ہیں یا پاسٹ میں رہتے ہیں بیچ میں رہنا مشکل ہے پریزنٹ یہ ہے کہ ہماری حیثیت ختم ہو جائے گی تھوڑے دن میں ہمارا سکول ٹرانزیشنل سکول ہے آئے گا کچھ چیزیں ٹھیک کرے گا وہ ختم ہو جائے وہ پرابلم صحیح ہو جائے گا فیسلیٹیٹ کرے گا اور پھر ایک نیا زمانہ پیدا ہو بہجے نہیں معلوم ہو جائے نیا زمانہ کیسا ہوگا تو جس نے بھی یہ سکولنگ سسٹم سوا سو سال بہلے بنایا تھا ڈیڑھ سو سال بہلے بنایا تھا کوئی غلط کام نہیں کیا تھا صحیح بنایا تھا اس زمانے کے ساتھ سے یہ سکول بھلکل ٹھیک تھا تو روڈ لرننگ میمورائزیشن ٹیبل یاد کرنا پادہ یاد کرنا سپیلنگ یاد کرنا یہ سب امپورٹنٹ چیزیں تھیں تھیم اب اس کی امپورٹنس کم ہو گئی بٹ اور چیزوں کی امپورٹنس اب بڑھ رہی کچھ چیزیں ہمیں معلوم ہیں کہ وہ رہیں گی کچھ چیزیں معلوم ہیں کہ وہ ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ نس تو نابود ہو جائیں گی اس کی بلکل ضرورت نہیں ہو تو وہ اس کے اندر کمیونیکیشن بہت امپورٹنٹ ٹول ہے کمپیوٹر سے دوستی امپورٹنٹ ٹول ہے انٹرنیٹ سے نہ ڈرنا امپورٹنٹ ٹول ہے نئی چیزوں کو یاد کر نئی چیزوں کو سیکھ لینے کی ایبیلیٹی یا اس کی طرف چل کے جانے کی ایبیلیٹی جیسے میں آپ کو نئے کھانے کھلا رہا ہوں اس کا مقصد کیا ہے سمجھنے کی کوہش کیجئے کہ میں آپ کے دماغ میں وہ ایبیلیٹی پیدا کر رہا ہوں کہ آپ نئی چیز کو ایکسپٹ کر سکیں میں نے ان کو کہا کہ ہم لاما ٹھری پوائنٹ ٹو انسٹال کر لیتے ہیں انہوں نے کہا ہاں کر لیتے ہیں اور میں کسی اور ٹیم ہماری ہی ٹیم کے محلوے کہتا ہے سر وہ ہو ہی نہیں سکتا بڑا بڑا سرویچ آئیے وہ ہی اپنے آپ کو خود روک دیتا جو سب سے بڑا اپسٹیکل ہوتا ہے دنیا میں آگے جانے کے لیے وہ ہم خود ہوتے ہیں ہم خود ہی کہتے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا اور دوسرا ہوتا ہے ٹرائے کرتے ہیں سیکھا تو اس وقت ہم اس سٹیج پہ ہیں جہاں ہم کو یہ نہیں معلوم کی فیچر کیسا ہوگا سیکنڈ چیز مسٹیکس کو بڑھانا ہے پہلا زمانہ ایسا تھا جہاں پر مسٹیک کرنے پہ فائن تھا ہمارے زمانے میں مسٹیک زیادہ کرنی ہے کیونکہ سیکھنے کا واحد طریقہ ہے اس سپیڈ میں جو چیزیں آ رہی ہیں سب کچھ ہو رہا ہے اس سپیڈ میں سیکھنے کا واحد طریقہ ہے مسٹیک کرنا نیا سافٹر ٹرائے کرنا وہ نیا سافٹر ٹرائے کرنا یہ نیا سافٹر ٹرائے کرنا اس میں مسٹیک کرنا بچہ کیسے سیکھتا ہے چلنا چلتا ہے چلتا ہے کرال کرتا ہے پھر گرتا ہے پھر تھوڑا سا چلتا ہے پھر گرتا ہے وہ خود ایکسپلور کرتا ہے کہ چلتے کیسے ہیں خود بخود آ جاتا ہے کرنے سے ٹھیک ہے تو یہ ہماریاں discourage کیا جاتا ہے آج بھی ان جرنل discourage کیا ہے تو آپ کے سکول میں لازم ہے کہ آپ mistakes کو encourage کریں یہ smiley face ہے sad face نہیں ہے یوں کرا جاتا ہے ہم نے خوش ہونا ہے کسی نے mistake کی پانچ دن تک گلتی کرنے دو پانچ دن کے بعد اس کے ساتھ بیٹھو پوچھو ہاں بھئی تم کیوں نہیں سیکھ پا رہے اسے کیا مسئلہ کیا ہے کیوں سمجھ نہیں آرہا تو یا تو وہ ڈر آبا ہوگا اس لیے نہیں سیکھ رہا ہوگا یہ اس لیے ڈر نکالنا ضرور ہے کیونکہ جو ڈر آبا ہوتا ہے وہ نہیں کیسے سیکھے گا اس کو خوف ہوتا ہے اگر میں نے mistake کی تو ابباجان کا یہ والا مو آئے گا چماڑ پڑ جائے گا ڈانٹ پڑ جائے گی اور اس کی وجہ سے میں بہتر یہ ہی ہے کہ میں کچھ نہ کروں mistake میں نہ کروں mistake کرے گا ہی نہیں وہ کیوں ابباجان نراض ہو جائیں گے امی جان نراض ہو جائیں گے پپو جان نراض ہو جائیں گے teacher نراض ہو جائے گا اس کے پاس space نہیں ہے غلطی کرنے کی اجازت نہیں ہے غلطی کرنے کی affordability نہیں ہے غلطی کرنے کی کریٹیو انسان وہ ہی ہو سکتا ہے جس کا پیٹ بھرا ہوا جو creativity 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 ہر وقت شکول والوں کو تڑپ لگی رہی تھی انسانوں کو تڑپ لگی رہی تھی بچہ کریٹیو نہیں ہے بھئی کہاں سے کریٹ ہوگا آپ نے اس کو کھلنے کی جگہ ہی نہیں دے کچھ کچھ بھی کریٹ کرتا ہے وہ آپ مارتے ہیں ڈڈک کہتا ہے بھائی کوئی ضرورت نہیں کریٹ کرنے کی بیٹھے رہو پراتھا ہے گولی بناؤ چاپور پراتھا نہیں منا ہو چپاٹ پڑ جائے گا تو creative کیسے ہوگا کوئی نہیں سکتا creative کیسے ہوگا کھیلنے کی جگہ ہی نہیں مل رہی کوئی اس کو تو creativity کیلئے لازم ہے کہ اس کو mistake کرنے کی اجازت دی جائے ہمارا سکول خود بول رہا ہے experimental ہے ہم غلطیاں کریں گے بھائی بہت ساری غلطیاں کریں گے غلطی کریں گے تو پتہ جلے گا نا کہ کیا غلطی کر رہے ہیں ہمیں جانبوچ کے تھوڑ غلطی کر رہے ہیں ہم کوئی ہمیں جو سمجھ آ رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں کہ یہ یہ صحیح ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ہم پاہ کام نہ ہو جو سکتا ہے ہم پیل ہو جائیں کوئی بات نہیں مستیک تو کرنے دو اجازت دے دو نہ مستیک کرنے کی اور teacher کیوں نہیں مستیک کرنے دیتا اس کو ڈر ہوتا ہے کہ میری reputation خراب ہو جائے گی میں خراب ٹیچر ہوں بھئی آپ teacher ہی نہیں ہیں آپ تو facilitator ہیں آپ کا کام صرف مستیک کرنے میں فیسلیٹیشن دینا ہے اچھے نمبر جانے کی فیسلیٹیشن نہیں کرنی مستیک کرنے کی فیسلیٹیشن کرنی ہے ایک کام کرنا ہے کہ وہ اپنا ہومورک کٹاس پوری کرے غلط کرے کرنے دو صحیح کرے کرنے دو شاباشی دونوں صورتوں میں دینی ہے ایک بچے کو آپ کہہ رہے ہیں گول لوٹی نہیں ہے گول لوٹی نہیں ہے بھائی تم اس کو غلط روٹی بنانے کی اجازت تو دو کہ غلط پہلے دن تو پہلے دن ہی گول لوٹی نہیں ہے کہ ڈانٹے گا تو کدھر وہ کہے بھائی میں نہیں پکا رہا روٹی بکار کہاں اچھا ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے اچھے کہ نے مروا کے رکھ دیا کہ اچھا ہونا چاہیے تو اچھے کی وجہ سے ہم اس کو کہتے ہیں بیٹا ایسے کر لو کوئی بری بات نہیں ہے لیکن اس کی وجہ سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ بچہ مسٹیک کرنے کی انکریجمنٹ نہیں آرہی کریج انکریجمنٹ کریج نہیں آرہا کونفیڈنس نہیں آرہا کہ وہ مسٹیک کر لے وہ در آب ہے کہ میں نے اگر کچھ کیا تو ٹیچر ڈاٹیں گے پرنسپل ڈاٹیں گے ریان بے ڈاٹیں گے ابو ڈاٹیں گے امیڈ ڈاٹیں گے کچھ ڈاٹیں گے وہ بلکل اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے لیکن ہمارے لئے وہ اس لئے ضرور نہیں ہے کہ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہمیں کرنا کیا ہے کیا چیز کلک کرے گی ہمیں نہیں معلوم ہمیں کچھ آئیڈیا ہے لیکن ہم اگزیکٹلی شورڈ نہیں ہیں تو ٹیچر کو آپ نے انکریج کرنا ہے کہ آپ ٹیس ٹاسکیں پوری کروا دیں ساتھ پہلے دس دن اس کو مسٹیک کیو بر ٹوکے نہیں شاواشی دیں پہلے دس دن جو میں بات بتان چاہتا آپ کے پاس جب کوئی ٹیچر آتا ہے کوئی سٹوڈنٹ آتا ہے تو آپ نے ٹیچر کو انکریج کرنا ہے کہ آپ کا ٹیچر سٹوڈنٹ جو ہے نا کس کلاس میں آئے ہے مونٹسری اور کیجی میں کینڈرگارڈ کینڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے بچہ جرمن زبان میں اور گارڈن کا مطلب کیا ہوتا ہے باغ بچوں کا باغی ایچہ ہے یہ ہوتا ہے کیجی کا مطلب آپ کو گتے بڑے بڑے ہوگئے ہیں کیجی کا مطلب نہیں بتا کینڈرگارڈن بچوں کا باغ جہاں بچے آکے کھلتے ہوں مونٹسری کیوں کہتے ہیں مونٹسری کو ایک باجی تھی ان کا نام تھا ماریا مونٹسوری یہ ان کا لاسٹ نم ہے یہ ان کا والا ہے صحیح تو وہ مونٹسری باجی جو تھی ماریا مونٹسری جو تھی ان کی وجہ سے ایک سسٹم انہوں نے جات کیا جس کو مونٹسری ماریا مونٹسری سسٹم کہا جاتا تھا وہ کراچی بھی آکے تین منٹرین کر گئی ہیں اب انتقال کر گئیں 50's میں آئی تھی اور انہوں نے کہا بچوں کو کھیلنے دو بچوں کو کھلاو بچوں کو کھیلنے دو کھیلنے دو کھیلنے دو وہ بن گیا مونٹسوری سسٹم اس ایک اور تیچ وہ تھی پہلے وہ کم کمزور بچوں کو بڑھاتی تھی مطلب تیچر اپوائنٹ ہوئی کسی وجہ سے اس کی فلم ہے آپ لوگ کو دیکھنی چاہیے ابھی میں دیکھ کر آئے ہوں بھی آنا تو اس نے دس پاندرہ سال جیسے ہم پورا سسٹم ریکریٹ کر رہے نا اس نے بھی سسٹم ریکریٹ کیا کہ بچوں کو اس طرح نہیں پڑھاؤ کھیلنے دو ان کو جلدی سیکھ جائیں گے کھیل کھیل میں سیکھ جائیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے زبادستی نہیں کرو ان کے ساتھ تو اس نے پورا سسٹم اجاد کر دیا مونٹسوری سسٹم اور یہ اگین کیا تھا یہ باغ میں کھیلنا تھا آپ کا لیول ون کا بچہ اس سیم ایز کیجی کا بچہ یا مونٹسوری کا بچہ دنیا او کھلو 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 موبائل سے کھلڈنے دینا جبکہ اسکamaہ پابند کی تھی کھلنا نہیں ہے کھلنا نہیں ہے کھلنے نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں کھلو 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 اب یہ یہی لڑکی ایک سال پہلے آپ کے پاس موبائل پہلے؟ تو اب یہاںحی لڑکی جو ایک سال پہلے ماری عمر کیا ہے تیرہ سال کی لڑگی جس کے پاس موبائل نہیں تھا اب میں اس کو کون ذرا اس کی جا کے شیٹنگ چینج کر دو تو کر لے گی کیوں اس لیے کہ اس نے اپنے موبائل سے اتنا کھیلا کہ اس کے موبائل کے انچر پنچر اس کو پتہ ہے کیسے ہوتے ہیں ان کی اممہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ موبائل سے نہیں کھیلتی جو موبائل سے کھیلے گا نہیں وہ کیسے موبائل میں اچھا ہوگا جو بچہ سائیکل ایک پہیے میں چلا سکتا ہے وہ کیوں کر سکتا ہے اس لیے کہ وہ سائیکل سے کھیلتا ہے پریکٹس کرتا ہے چانچ سر گھنٹے سائیکل پہلے اس نے ادھر بھی چوڑ لگوا ہے اب جا کے وہ ایک پہیے میں چلا رہا ہے اس کے لیے تعلیم جانے چاہیے کہ وہ اس نے اتنا کھیلا کہ وہ ایکسپرٹ ہو گیا جو روٹی والا یوں روٹی اڑا رہا ہے کھلا رہا ہے روٹی کے ساتھ وہ ایکسپرٹ کیسے بن گیا کھیلاتا وہ جو جتنا کھیلے گا جس چیز سے کھیلے گا وہ اس میں اتنا اچھا ہو جائے گا کھیلے گا کب جب اس کو اس میں مزہ آئے گا مزہ کب آئے گا جب وہ گارڈن میں جا کے بیٹھے گا اس کو مزہ ہی نہیں آنے دے بیٹھے ہو یہاں بے ہنہ نہیں آنے دے وہ بچارے کو کدھر سے مزہ آئے گا وہ باتروم بھی نہیں جا سکتا بیٹھا رہتا ہوں کدھر مزہ آئے گا اس کو جب آپ لوگ آتے ہیں سکول سے تو میں آپ کو کیا بولتا ہوں مزہ آ رہا ہے سکول میں میں کیا کر سکتا ہوں مزہ لانے کے لیے بس اور تو کچھ بھی نہیں کہتا میں مزہ آئے گا باقی کام خود ہی ٹھیک ہو جائیں گے مزہ نہیں آ رہا تمہیں کام کرنے مزہ نہیں آ رہا وہ کہا کہ بھائی میں جا رہا ہوں مجھے ادھر مزہ آ رہا ہے تو آپ کی ٹیچر کو بھی انڈرسٹینڈ کہ وہ ٹیچر سکول جانا کیا ہے یہ بچے روز ہکا رہا ہوتے ہیں سزا ہے سکول جانا بچے کو بیٹا کیا کرنے چلے جانا کوئی بچہ ہستے ہوئے کھیلتے ہوئے جاتا ہے کیوں سزا دے رہے ہیں اس کو کیا غلطی کر دی اس نے پیدا ہوگا دنیا میں کہ سکول جانے کے کوئی بیمار ہو جائیں وہ بتا رہی ہیں کہ میں جو ہے سال میں تین مہینے آسپیٹل جاتی تھی میں اچھے نمبر تو آتے تھے میرے لیکن میں آسپیٹل نے بڑھی دیتی یہ ہے سکول اس لیے بنایا ہے سکول یہ کیا سکول ہے ہمیں تو اس کا سکول نہیں بنانا ہمارا بچہ تو آڑ بجے کی جگہ پونے آڑ بجے بیٹھا ہو شروع ہونے والا ہے ابھی آئیں گے سرمز آئے گا کراس کھلنے والی گیم کھلیں گے نہیں ہو رہا نا یہ یہ گول ہے فن ہونا چاہیے اس میں ان جوئے کا کیا مطلب ہوتا ہے جوئے کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ان جوئے کا کیا مطلب ہوتا ہے خوشی کے اندر آجو ابھی تو یہ خوشی کے اندر نہیں جا رہے ہیں آؤٹ جوئے ہو رہے ہیں زندگی کا پرپس ہے خوش رہتے ہوئے کرو نا جو کام بھی کرنا خوش رہتے ہوئے کرو قرآن شریف پڑھنا خوش رہتے ہوئے کرو رماز پڑھنا خوش رہتے ہوئے کرو زندہ میں سانس اللہ نے خوش بڑھی ہائے اللہ میں کب زندگی ختم ہوگی میں واپس جاؤں گا یہ زندگی ہے بلال اللہ میں بس ختم ہو گیا تھک گیا ہوئے یہ زندگی ہے ایسے زندگی ہے بس چالیس میں بٹھا لینا مجھ اس سزا سزا میں نہیں لے سکتا زندگی ہے یہ کیسے زندگی ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ غلطی کر رہے ہیں زندگی کے اندر کہ ہمارا جوئے ختم ہو گیا بچہ گیا بڑوں کی بات ہو رہی ہے زیادہ تر تو بچے تو پھر بھی زندہ رہنا چاہتے ہیں بڑے تو کہتے ہیں بھائی 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 سٹی کر رہا تھا اب بس تو وہ تو فگر آؤٹ سکول نے نہیں کر رہا ہے سکول کہتا ہے نہیں آگام نہیں کرنا ہے جو کتاب میں لکھا ہے وہ کرنا ہے میں نے بچپن میں یہ کیا تھا بھائی تمہارا بچپن کا زمانہ فرق تھا اب زمانہ فرق ہے اس زمانے کے لیے بچے کو تیار کرنا ہے اس سے آنے والے زمانے کی تیار کرنا ہے اپنے آپ کو زمانے کے لیے اس زمانے کے لیے تیار کرنا ہے پاسٹ میں تو آپ خوش تھے اب نہیں ہو کچھ ہی پاس میں موبائل فون نہیں تھا بچے ہر وقت موبائل میں تک ہے بھئی تو اس لیے کہ بچوں کو انٹرٹینمنٹ وہاں مل رہی ہے تو کیا کرے ہو جہاں در مزہ آئے گا ادھر ہی جائیں گے جہاں در مزہ نہیں آئے گا مزہ کی کبھی کلاس ہوئی ہے سکول میں کسی سکول میں مزہ کیسے آتا ہے زندگی آپ گھر جا کے مزہ کیسے لیں اپنی فیملی کے ساتھ مزہ بیلنس سے بار ہو جائے گا مزہ بیلنس سے بار ہو جائے گا دس گلاب جامن روز کھاؤ تو پھر ہسپیٹر جانا پھٹیں ہر چیز بیلنس میں کرنا ہے لیکن آئے نہیں تو ادھر والا بیلنس خراب ہے نا یہ لائن ہے ادھر گھون سکتے ہیں ادھر گئے نہیں اور بیمار یہ بیلنس کی لائن ہے لیکن یہ بیلنس کو کیسے رکھنا ہے ادھر بھی نہیں جانا ہے ادھر بھی نہیں جانا ہے یہی سیکھنا نا یہ لائن ہے یہ زندگی ادھر ہے تو خراب ہے ادھر ہے تو مر گیا ہے جو آسلوسکوپ ہوتا ہے جب ہارٹ بیٹ ایسے ہو تو بندہ ختم ہے اور یوں چل رہا ہو تو بالکل صحیح ہے اور یوں آ رہا ہو تو سر آپ کی ہارٹ بیٹ خراب ہے یہ برابر برابر ہے نا کبھی خوشی کبھی گھوں کبھی خوشی کبھی گھوں کبھی خوشی کبھی گھوں چاہیے کوئی زیادہ خوشی ہو گئی تو ہارڈ اٹیک سے مر جائے گا زیادہ غم ہو گیا پھر ہارڈ اٹیک سے مر جائے گا کبھی خوشی کبھی گا ہوں کبھی دن کبھی رہا چل رہا ہے صحیح چل رہا ہے کبھی ڈانٹ کبھی صرف پیار دوں گا تو خراب ہو جاؤ گے صرف ڈانٹ تا رہا ہوں گا تو مجھے مارنے کھڑے ہو جاؤ گے تو یہ بیلنس خراب نہیں ہونے میں جو پرسنلی آن لائن میں فیصلی کرتا ہوں تو ہمیں جیسے کہ ٹاسک بھی کمپلیٹ کروانے ہوتے ہیں تو اگر ہم مزے کے ساتھ بیلنس کے ساتھ مزا آنا چاہیے ان کو پلس میں ہماری جو اس دن کا جو ابجیکٹیو ہوتا ہے تو وہ بھی ہو ساتھ میں اگر بیلنس کے ساتھ نہیں ہوگا زیادہ مزے میں چلے گئے جیسے گیم ہم کھیلتے ہیں کافی ایسی ایکٹیوٹیز بھی کرتے ہیں جس میں ان کو مزا آتا ہے کافی ٹاسک کرنے میں کافی لوگوں کو کچھ ایسے ٹاسک ہوتے ہیں جن میں ان کو نہیں مزا آ رہا ہوتا لیکن ہمارے ٹاسک تو ہے ہم نے اسے کروانی ہوتے ہیں جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایسا کام جس میں ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتا ہے نا زبردستی کرتے ہیں تو وہ ڈسیپلین ہے تو اس کو تھوڑا اگر ڈیفائن کریں تو یہاں پر یہ دو چیزیں ہوں میرے پاس پچے آئے دو دن پہلے دو انہوں نے کہا کہ ہم بور ہو رہے ہیں ہم وہی ٹاسک کر 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 کے تھک گئے ہیں مزا نہیں آ رہا ہے لیکن آپ کے سکول میں بھی یہی مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ نے ان کو یہ کنونس کرنا ہے کہ بیٹھے آپ نے ایک سے ڈیڑھ گھنٹے میں اپنی ٹاسکیں آرام سکوڑ کر سکتے ہیں دو گھنٹے ماکسما ٹریننگ کے بعد ٹریننگ سے پہلے تو نہیں کر پاسکتے ہیں وہ ایک دن میں ایک ٹاسک بھی کر لے تو بڑا تیر مال لے لیکن جب ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں ایک سال گزر جاتا ہے تو اب اس کی ٹاسکیں دو گھنٹے دو ڈھائی گھنٹے تین لگا لو پھر بھی ایک تھے دو گھنٹے بج گئے اس میں آپ اپنے مزے کے لیے کہیں آپ بتائیں آپ کو کیا سیکھنا ہے لیکن پہلے ڈسیپلن ڈسیپلن کیا ہے کہ آپ کو جو ٹاسک دی جاری ہے آپ نے صبح آپ کی امی ہے اس نے آپ کے لیے روٹی بنانی بنانی ہے یہ اس کا ڈسیپلن ہے نہیں بنائی گی مزہ آئے ہے یا نہ ہے اس نے روٹی بنانی بنانی اس نے اٹھنا ہے روٹی آٹا گوننا ہے کرنا اس کو مزہ نہیں آرہا ہے آپ کی خیال میں کوئی کوئی اممہ اسی ہوگی جو بچپن میں بیہا کے آئی ہو اور روئی نہ ہو روٹی بنانے کے لیے ہر ماہ روئی ہوگی کیا اسی بندے چاہتے کیوں کرا دی آٹا گون دا چاہے روٹیاں بناو ہی کرتے ہو اس لیے میں پیدا کیا تھا یہ ہوتا ہے لیکن پھر جب بچے ہو جاتے ہیں بندہ سن ہو جاتے ایک جگہ پہ کچھ جگہ پہ جا کے آپ کو اپنے آپ کو سن کرنا پڑتا ہے میں کراچی میں باہر جاتا ہوں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے تو مجھے سن کرنا پڑتا ہے آنکھیں بند کرنی پڑتی میں نہیں دیکھوں گا دیکھوں گا تو تکلیف ہوگی تو وہ انسان اپنے آپ کو زیادہ در پاکستانیوں نے اپنی اپنی وہ ڈیسیبل کر دی چیز کو تکلیف ہوتی تھی انہوں نے بند کر دی اب ہم کو گندگی نظر ہی نہیں آتی اب ہم کو خرابی کل آپ کی سامنے اگزیمپل تھی کہ پورا کانفرنس ہال میں پانچ سو چار سو آدمی تھے آواز کسی کو نہیں آ رہی تھی کسی کی مجال نہیں تھی کہ موہ سے بول دے کہ آواز نہیں آ رہی تھی اس کو بھی بولا تو اس کے تھر تری آ گئی تھی بڑی مشکل سے اس نے بولا کہ بولو مجھے بھی تھر تری آ رہی تھی بولتی کیوں ہماری ٹریننگ نہیں کری نا مستیک کرنے کی پیار سے شفقت سے جناب علی سر آواز نہیں آ رہی سر آواز نہیں آ رہی ہے جناب آواز نہیں آ رہی ہے کی کرتے ہو یہ غلط ہے یہ نارملی فیس بک کے کومنٹ بول پر اس طرح ہوتا ہے گالیاں گالیاں برائیاں یہ نارمل یہ غلط ہے کمپلین ضرور کرنی ہے تمیز کے ساتھ آپ تھے تنویر نانڈلا جب ادھر آئے ہوا تھا کچھ دن تھے آپ یہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کچھ سات آٹھ لوگ آئے تھے تنویر نانڈلا تھے چائے سرب ہوئی اور چائے میں چینی نہیں پی اور سب پی جا رہے تھے میری بار یہ میں نے پی چینی نہیں آپ لوگ کیسے پی رہے ہیں آپ بڑے ہیں ہم نے بولا ہی نہیں میں نے کہا آپ پاکستان ٹھیک کریں گے چائے کی کمپلین تو کر نہیں سکتے کیا ٹھیک کریں گے آپ ریسپیکٹ کے ساتھ لیکن ہم کیسے بڑھتے ہیں یار کیسی چائے بلائیے چینی نہیں ہے تانہ پہلے مارتے ہیں پھر جملہ نکالتے ہیں وہ شاید نہ بھاوی چینی دالنا بھول گئی ہیں وہ ماسی گھر کی نہ چینی دالنا بھول گئی چینی منگا دیں میجھے کم لگ رہی ہے یار عجیب آدمی گھر ہے آپ کا آپ کے گھر میں کسی کو چائے بڑھا نہیں آتی ٹونٹ مارتے ہیں یہ ایسا نیشنل ٹریننگ ہو گئی ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے ٹریننگ لی ہمیں سکھایا نہیں ہے یقین کرو مجھے بھی نہیں آتا ابھی بھی تک ہی سیکھ رہا ہوں میں فورا ٹونٹ مارتا ہوں آپ لوگ کو بہت زور سے لگتے ہوگی بہت بری ٹریننگ ہے نکل ہی نیری کم بخت باہر تھک گیا ہوں اپنے آپ کو بار بار رکتا ہوں نہیں بولنا ہے نہیں بولنا ہے اگر میری زندگی میں بجیاں نہیں آئی ہوتی ہیں تو میں اور خراب ہوتا ہوں ٹرننگ پوائنٹ ڈاکٹر سوزانہ فائچک نے آ کے میری زبان ٹھیک ہے ہج جو میں پانی دے دو پلیز بولو نہیں پانی دوں گا پلیز بولو ہم نے ٹریننگ ہی نہیں میری تو ہم جب ٹرین ہی نہیں ہوئے تو ہم کیوں بولیں گے میں نے اپنی امی کو تھینکیو بولنا شروع کیا وہ ناراض ہوتی تھی بچہ کوئی تھینکیو بولتا ہے ہے نا پھر اس کے بعد تھوڑے دن کے بعد تھینکیو دنے بند کرتے ہیں تھینکیو تو بولو عادت ہوگی تو یہ ہمارا جوب ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو جو چیزیں میں ٹوٹی وہ نظر آ دی ہیں ہم نے ٹھیک کرنی ہے چاہے وہ چینی کم ہو چاہے وہ چینی زیادہ ہو چاہے وہ بجلی کم ہو چاہے وہ بجلی زیادہ ہو چاہے وہ مسکرات کم ہو چاہے وہ مسکرات زیادہ ہو ایک بچہ ہے وہ ہی 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 کر رہا ہر وقت تو وہ کیسے پڑھائی کرائیں گے اس کو اور ایک بچہ مسکرائیں گے بس میں آگئے ہوں ابو نے کہا تھا میں آگئے ہوں میں مزہ نہیں آتا ہمیں کہاں کیا کروں ابو ڈانٹیں گے رہا ہوں اس میں کیا کروں بس ٹھیک ہے نا ایسی پڑھا گئے یہ کوئی طریقہ ہے آپ ہسائے جا رہے ہیں نہیں ہسنا ہوں کیا ہے دان دیکھنا ضروری ہے ہاتھیوں تھوڑی میں دان دیکھانے گا بیلنس تو جو انکریجمنٹ کرنی ہے جس وجہ سے میں نے سیریز شروع کیا ہے وہ یہ کہ میں نے ایک تیچر کو آج پکڑا وہ پوری تیڈ ایکس کی ویڈیو کا ٹائٹل ڈسکرپشن ہر چیز لکھ کے انہوں نے گروپ میں دال دی ہی لگا لو تو وہ کیا سیکھے گا بچہ اس رحی کا کیا تو میں نے اس کو یہ ریکویس کری کہ آپ ایک کام کریں آپ اس کا فیس بک کھول کی خودی لگا بھی دیں پھر اس کو کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں میں آپ کا امبک بھی کر دیا کروں آپ کو آنے کی زہمت کرنے کی ضرورت بھی نہیں گھر ہے بیٹھے رام سے کیا ضرورت کیا سکول آنے کی بھئی آپ کو تقلیف ہوتی ہوگی آپ سکول میں کیوں آتے ہیں بھر میں رہے مجھے بہت محبت ہے بیٹا تم سے بہت اچھے بچے ہو بھر میں رہا بھر اگر بچے کو مستیک کرنے نہیں دی جاری تو وہ کیا کر رہے ہیں وہ سیکھے گا کیسے بس ہوم وک کر لو بھائی ہوم وک ٹاسک کرو غلط کرو غلطی کرو انکریج کرو کہ آپ غلط کریں مستیک کریں اس کو انکریج نہیں کر دس دن تک اس کو ابزرڈ کریں پہلے دس دن تو اس سے ہو گا ہی نہیں کیسے ہو سکتا ہوا چپاتی آپ کو میں کہوں کل آپ چپاتی بنا دیں کیسی چپاتی ہوگی جب میں میں رکھ رہی ہوں جو ابو کو بتاؤ میں نے بنائی آگے چپاتی بنا دیں چپاتی آپ بنا رہے ہیں ہاتھ اس کا جلا نہیں ہے تکلیف اس کو ہوئی نہیں ہے آٹا اس نے گھنڈا نہیں کہاں سے چپاتی بنانا آئی گی کس کے ساتھ فائدہ کس کو فائدہ کریں کس کو فائدہ ہو رہے ہیں چلو وقت آئے گا تو سیکھ لیں گے نا نمبر تو دے دو نا اس کو آگے کر دو اگلی کلاس میں بھائی آپ ڈائریک میٹرک کا سیٹیفکٹ ابھی لے جائے کر دے ہیں آرام سے رکھیں گے کیوں لگ کر آرہے ہیں میں آپ کو ایم بے کی ڈگری بنوا دیتا ہوں نو پر آلوم آپ گھر میں رہے ہیں کیا ضرورت آنے ڈگری چاہیے نا نمبر ہی اچھے چاہیے نا میں سب اے لیول اے پلس ڈگری تھوڑے پیسے زیادہ دیتا ہوں اے پلس کروا دیتا ہوں سکول ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے آپ کی جہاں پر لوگ آکے آرام سے کھیل سکیں غلطیاں کر سکیں پتے توڑ سکیں تیتلیوں کی پیچھے بھاگ سکیں کھیل سکیں خوشبو سونگ سکیں گلاب کی یہ نہیں لکھا ہو گھانس پہ چلنا منع ہے سارے باگ پہ کیا لکھا ہے گھانس پہ چلنا منع ہے تو گھانس گھانس تو گارڈن رکھی بھی کیوں ہے گھانس پتھر لگا دو تو گھانس کیا ہوا کس کے لئے لگا رہے ہیں پھر فوٹو کچھنے کے لئے گارڈن منعیا ہے باپو سابہ آئیں گے پھر ہم توٹ آٹھا دیں گے یہ تو صرف لورڈ سابہ کے لئے گارڈن منعیا گیا ہے آپ کے لئے نہیں ہے عام لوگ اس پہ نہیں چل سکتے آرام لوگیں پہ نہیں چل سکتے پھٹا آپ پویسچن آپ چیزی میں نہیں دالنے کو تیار چائے میں تو گارڈن کا بورٹ ناس اتروائیں گے یہاں تصویر لینا سخت منائے بھائی کیوں اٹھارہ سو پچاس کے قانون میں لکھا ہے اٹھارہ سو پچاس کا قانون میں کہاں سے پلائے ہوگا نہیں سر ہم کیا کریں لائے کل دیکھا نہیں سر آپ کو گھوم کے آنا پڑے یہ جا سکتا ہے ہمیں بولا گیا ہے اوپر کیمرہ لگے ہماری نوک پی چل جائے گی سالے پچیس ہزار میں جھوڑ بولتے غلط کام کرتے کیوں خود پہ یقین نہیں ہے خود پہ ٹرسٹ نہیں ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں تو بھائی پچیس ہزار آنا ضرور بھی ہماری روٹیک آخر ہے تو آپ اس غریب سے لڑ نہیں سکتے اس کی پاس یہاں پہ جگہ نہیں کریٹیوٹی کانا سا آئے گی ہو پیٹ بھرا ہوئے تو آئے پیٹ ہی نہیں بھرا کسی کا کدھر سے کریٹیوٹی آئے گی خالی پیٹ نہیں کسی کا پیٹ سوار کھانے کی اجازت ہے دو چار سال پہلے ایک ویڈیو تھی اس میں وہ کہتا ہے کہ خالی پیٹ سٹارٹ اپ بڑی چیزوں کی طرف نہ سوچے وہ پہلے اپنا کچن کو سوٹ آؤٹ کرے تو میں نے آپ سے سوال کیا تھا جب درزی دوست سٹارٹ اپ کی بات کی تھی تو آپ نے کہا تھا بندہ تو بندہ ڈپینڈ بھی کرتا ہے اس کے اپنا بیگراؤنڈ کیا ہے یہ ساری چیزیں تو میں نے اس وقت آپ نے اس کونٹیکس میں یہ کہا تھا کہ آپ کر سکتے ہو اگر آپ کرنا چاہو تو میں تو خالی پیٹ تھا اس وقت دیکھیں اس وقت ریحان سکول نہیں تھا اور ریحان سکول بنانے کا ایک ریزن لیٹر بنانا ہے ابھی بھی لیٹر بنتے ایکسیڈنٹل لیٹر بنتے ایکسیڈنٹل لیٹر کیا ہوتا ہے کہ اس کو چانس لگا اس نے کر لیا لیکن وہ ون انہ ملین ون ان ہنڈڈ ملین بنتا ہے تو اگر آپ سمجھتا اس میں سے یہاں پہ کوئی کمرہ میں ایسا ہے جو اپنے آپ کو خراب سمجھتا ہوں ساری تیس مار خان ہے تو سکسیسول کیوں نہیں ہوتے پورے پاکستان کی ڈھائی سو ملین لوگ بلین ایر کیوں نہیں سوچ جو بھی ہے ایک ایک سسٹم نہیں ہے یہاں پہنچنا ہے کیسے پہنچے یہ بہت تیڑی میڈی لائن ہے سیدھی لائن نہیں ہے کہ کوئی بھی پہنچ جائے تو پہنچ سکتا ہے کوئی بھی ملین ایر بن سکتا ہے لیکن اس کے لئے اس کو ایک نہیں دو نہیں ہزاروں بیٹل لڑنے میں نے بہت بیٹلی لڑنے کی ہے پھر بھی میں نہیں پہنچ سکا تو آپ کریٹیو کرنے کی ضرورت ختم کر رہا ہوں میں آپ کو ایک سسٹم منا کے دے رہا ہوں کہ اس لائن کو تھوڑا سا چیزہ کر لیتے ہیں اے سے بھان تو بس اگر یہ روڈ جنگل میں تھا اور اب اس جنگل سے چلتے 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 پہلے پک ڈنڈی بنی پھر روڈ بنی ابھی موٹر وے بن جائے ادھر سے پھر پتہ ہے کہ ادھر سے ادھر جانا ہے تو بندہ ادھر سے نیا موٹر وے جب بنتا ہے تو ایسے بنتے ہیں نا بائی پاس کر دیتے ہیں پرانے سارے روڈ کو نہیں چڑھتے پاکستان کا جو موٹر وے ہے وہ جی ٹی روڈ بھی نہیں بنایا لیکن جس نے جی ٹی روڈ بنایا تھا چی ٹی روڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو بھی ہی بتا گرینڈ ٹرنک روڈ کدھر سے آگے ہیں پتہ نہیں پھر ٹھیک ہے یہ کس نے بنایا تھا یہ بتا ہے شیر شاہ سوری نے چاڑھے چار سو سال پہلے بنایا تھا افغانستان سے آیا تھا وہ اور اس نے روڈ بنایا تھا کلکتے تک کابل سے لیکن وہ پکڈنڈی کی طرح تھا گھوڑوں کے لیے بنایا تھا سپورٹس کارڈ نہیں چل روڈ نہیں چل روڈ ٹیسلا نہیں تھی تو پکڈنڈی پہ گھوڑے چلتے ہیں پکڈنڈی پہ انسان چلتے ہیں پکڈنڈی کےتے ہیں چھوٹا سا جو چلنے کی جگہ ہوتی ہے پھر اس پہ گھوڑے چلنا چل رو جاتے ہیں تو بڑی ہو جاتی ہے پھر اس کو موٹر بے بنانا ہے تھا انہوں نے موٹر بے نہیں بنایا ادھر سے ادھر تک یہ راستہ ہے پشاور سے لے کر لہور تک تقریباً بارہ گھنٹے کا اور اب جو راستہ ہیں چار گھنٹے کا انہوں نے ان کے پاس سیٹلائٹ تھی کیا سیڑھ سوری کے پاس جی پیس سسٹم تھا گوگل میپ تھا وہ کیسے روڈ بنانا تھا انہیں ایسی بنانا تھا تو ہم کیا کر رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے پاس گوگل ہے اے آئی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے ہم نے بہت سارے لوگوں کو یہ روڈ بناوا دیکھا ہے کہ یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں ہم ریان سکول کیا کر رہے ہیں ایک سیدھا راستہ بنا رہا ہے آٹھ سال کا پروگرام کہ ادھر سے بچہ دالو ادھر سے ملینئر لے لو ادھر چانس نہیں تھا تھا بہت ٹیڑھا راستہ تھا موٹر وی اتنا خوبصورت ہے چل بھائی وہ نہیں چلے آتے ہیں بس ہم یہ کر رہے ہیں لیکن پہلا موٹر وی بنا رہے ہیں کل بھی میں نے ایکزیمپل دی تھی کہ جب سیمسنگ نے دنیا کی سب سے اونچی بیلڈنگ بنائی برس خلیفہ تین سال میں بنا رہے ہیں پہلی بیلڈنگ تو نہیں بنائی نا انہوں نے اس سے پہلے سینکڑو بیلڈنگیں بنا چکے ہوں گے تو انہوں نے تین سال میں بنائی ورنہ اگر میری طرح میں جا کے پہلی دفعہ بیلڈنگ بنا ہوں گا تو وہ تیس سال میں بھی نہیں پوری ہوتی ہے خرچہ بھی دس بنا ہوتا کیسے پوری ہوتی بارہ بھی نہیں کھاتا ٹوٹ بھی گئی ہوتی پہلے ون پھر ٹو پھٹی پھر لیول ون میں پہنچ ہوئے نا ابھی تک سارے یہاں پہنچانے ابھی ٹیڑھا رست ہے ابھی ہم یہاں سے یہاں آئیں گے یہ ون ہے پھر یہ ٹو ہے پھر یہ تھری ہے تو ہم تو ان کو ختم کر رہے ہیں نا اچھا یہ بھی ختم ابھی جو کوئی جنہوں نے کیا یہ یہ غلط کیا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دو پھر یہ کریں گے پھر دیکھیں اچھے کوئی ٹیلیٹ کر دو اس کو سیدھا کرنے ہیں نا انہوں نے رسٹ پک ڈنڈی بن میں سے چلتی بھی گئیں ابھی گھوڑے کا رسٹہ بن گیا ہے اور جب اس پہ سے سو لوگ گزر جائیں گے تو وہ رسٹہ پکا ہو جائے گا اور کتابیں اور بن جائیں گی چیزیں اور تیز ہو جائیں گی چیزیں جلدی جلدی ہونے لگیں یہ چیز کا کوئی اچھا نے کی ہے تو یہ رسٹ آیا ہے تم کبھی جنگل میں کہوں اندر جنگل کا جو رسٹہ ہوتا ہے پہلے زمانے میں اس کے آدمی ہوتا ہے ایک تلوار یا ایک اور بڑی سی سٹیل کی روڈ ہوتی ہے وہ یوں مارتے ہیں کاٹتے ہو جاتے ہیں ہمارے ہیں تو جنگل ہی نہیں بچارے کاؤن جائے گا اندر تو ایک آدمی کو رسٹہ دھومنا پڑتا ہے پھر وہ یوں جاتا ہے پھر کاٹتا ہے جھاڑی کاٹتا ہے اس کے پیچھے جو آ رہا ہوتا ہے اس کو جھاڑی نہیں کاٹنی پڑتی پھر اس کے پیچھے اگر ہزار آج میں آ جائے تو اس کی قدموں سے وہ زمین سخت ہو جاتی ہے یہاں پھر روڈ ہے پک ڈنڈی بن گئی اس پک ڈنڈی پہ سے پھر زیادہ لوگ آنا شروع کرتے ہیں پھر گھوڑا کوئی لے کے آئے تھے تو پھر زیادہ گھوڑے آتے ہیں تو وہ اور چوڑا ہو جاتے ہیں پھر جب گھوڑے کا رستہ بنتا ہے تو گھوڑا گاڑی کا رستہ بن جاتے ہیں جیسے آپ کہتے ہیں جا سکتی ہے جیپ بھی جا سکتی ہے کیوں روڈ پکا بھی تک نہیں ہوا تو یہ بھی جیپ کا رستہ ہے بلکہ جیپ کا بھی نہیں ہے بھی تو پیدل کا رستہ ہے جس کو ہم نے پکا کرنا ہے موٹر بے بنانا ہے کہ پورا پاکستان ادھر سے لے کے ادھر تک جلدی پہنچے بس ہم یہ ایزاد کر رہے ہیں اگر آپ لوگ ہیلپ کریں گے تو پہنچ جائیں گے نہیں ہیلپ کریں گے کوئی بات نہیں یہاں اتنے سال نہیں ہوا ابھی بھی نہیں ہوا لیکن it's about time کہ کوئی یہ کام کر لے جیسے آئی بی سسٹم کا پتہ آپ کو کسی کو نہیں پتہ جیسے ماریا مانٹسری کا سسٹم ایسی طرح آئی بی ہے اب کومن ہو گیا آپ لوگ کو سکول دیکھ کے آنا چاہیے انٹرنیشنل بیچولوریٹ فرنچ کمپنی ہے اس کا سسٹم ہوتا ہے وہ پراجیکٹ بیس لرننگ ہوتی ہے یعنی روڈ لرننگ ختم کر دی ہے زیادہ تر جگہوں پر سے روڈ لرننگ ختم ہو رہی ہے پاکستان میں نہیں دنیا میں ہر جگہ سے لیکن روڈ لرننگ ہمارا ملک میں جو جو اگزام لیا جاتا ہے وہ روڈ بیس میموریزیشن بیس ٹیسٹنگ جو ٹیسٹ جو ہوتا ہے وہ دماغ کا ہوتا ہے وہ اس کا نہیں ہوتا کہ دماغ کی میموریزیشن کا ہوتا ہے اور کتنا لکھ سکتے ہیں یہ ابھی تک یہی exam یہ exam نہیں ہے کہ آپ کون سا problem solve کر سکتے ہیں یہ exam نہیں ہے کہ آپ نے کتے انٹرویو لیا یہ exam نہیں ہے کہ آپ نے کتے پاڈکاسٹے دیکھ پاڈک لیا یہ exam نہیں ہے کتے ڈٹاک لیا exam ہی نہیں ہے اس لیے لوگ سے پڑھتے نہیں ہیں ہمارے exam ہی اسی جیز کا ہے ہاں بھئی کتے انٹرویو سب سے پہر سوال میں مل کے کیا کرتا ہوں ہاں میں انٹرویو کرتے ہوئے ہم نوملی بچوں سے مل گیا کہ ہاں بہی کتے نمبر آئے تھے last year school میں تو سوال بدلنا ہے بچے بچے ہیں بچوں کو کیا معلوم کیا کرنا ہے ایکچول جو پرابلم ہے وہ ہے ہمارا پاس exam نہیں ہے testing کا کوئی alternate AI کے دور میں کیا چیز test کریں کیا سکھائیں test کیا کریں آپ کو بندے کو جواب دینی ہے آپ کوئی test دینا ہوگا کہ اس کو یہ آتا ہے ابھی ہم سے لوگ پوچھتے ہیں بچہ کیا کر سکتا ہے ہم کیسے بتائیں کہ کیا کر سکتا ہے اس کو تو اس کو ہی نہیں پتا جس کے پاس رکھوار ہیں اس کو نہیں پتا کہ بھائی یہ کچھ بھی سیکھ سکتا ہے سیکھنے کی importance ہے اس کو ضرورت ہی نہیں سیکھنے واجتے ہیں یہ بس یہ چاہیے کرنے والا چاہیے ایم بیے کیا ایم بیے کر کے اس کو ایک آئیڈیا ہوتا ہے نا کہ اس کو پتا ہوگا شاید گرین ٹرنگ روڈ کیا ہوتا ہے شاید مد گارڈ کیا ہوتا ہے اور کیا تھا بھی ایک اور لفظ یا چھوٹا سا kg کیا ہوتی ہے اس کے لئے کیا چیز چاہیے سوچیں سیکھنے کے لئے کیا چیز چاہیے کل ہشام نے بھی بتائی تھی ابھی تک نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا ابھی تک نہیں آیا آج اگر بچے میں کیوریوسٹی ہے تو وہ سیکھ سکتا ہے کچھ بھی کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ ایسے پوچھنا گیا ہے ابھی تو لوگوں آپ یہ دیتے ہیں کیا کروں اکثر ہی جواب دیتے ہیں کہ کیا کروں کیا پوچھوں اسے گوگل گوگل دیتے تھے ہم پوچھوں کیا اسے کیوں کھول کے بیٹھے ہو جو ایک گھنٹے کا ہوتا ہے بند ہو جائے گا جو میں نے آپ کو کھانا کھلایا سوپ پھلایا میٹنگ بلائی کھانا کھلانے کے لیے سوپ پھلانے کے لیے کیوریوسٹی پیدا کرنے کے لیے کل ہشام نے بولا کینوا چلا لیں جاکے آپ کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہو کہ ہم نے یہ تو کر لیا اب اس سے آگے کیا راستہ ہے اس کے آگے کیا ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ستارے تک پہنچو ستارے بھی نہیں پہنچے کیوریوسٹی کس سب سے زیادہ کام ہوتی ہے دماغ کے علاوہ دل میں تو نہیں ہونے سے کہ پاؤں میں گھٹنوں میں بھی نہیں ہونے گی لیکن کب ہوتی ہے دو سال کے بچے میں ہوتی ہے تین سال کے بچے میں ہوتی ہے چار سال کے بچے میں ہوتی ہے پانچ سال کے بچے میں ہوتی ہے بابا یہ کیسے ہوگا بابا یہ کیسے ہوگا بابا یہ کیسے ہوگا ڈھشاکا کیوریوسٹی کا تولہ وہیں دھوا گیا مجھے نہیں مانا مجھے نہیں مانا مجھے نہیں مانا مجھے چاکے بیٹے ماں بے یہ لو موائل کیوریوسٹی کدھر گئی تیل لینے سے لی گئی تھی اس میں مار مار کے اس کو بے غیرت کو کیوریوسٹی اس کی ختم کر دی اب کیا کریں کیوریوس ہو چیٹ جی پیٹی کھول چلو بیٹھ کے سیکھتے ہیں آپ کا ٹیچر کو کیا کرنا ہے سر یہ کیسے ہوگا جواب کیا آئے گا مجھے نہیں معلوم ریپیٹ کریں مجھے نہیں معلوم جو بھی ہے مجھے نہیں معلوم اس کو بولتے ہوئے کیا ہو جاتا ہے ہاں باتروم رک جاتا ہے سب کا یہ ڈانٹ پڑے گی ہاں تمہیں تیسی بات نہیں معلوم جیسے میں نے کہا جی ٹی روڈ کیا ہوتا ہے میں تو ناراض نہیں ہوں لیکن افسوس کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس اے آئی ہے گوگل ہے نہیں پوچھ رہے کہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ٹھہرے میں پوچھ کرتا ہوں پھر آپ کو ہمیشہ یاد رہے گا آپ کو بتائیں کنڈر گارڈن مجھے کس نے بتایا لبز کنڈر گارڈن ایک ٹوئی ہوتا ہے اس کا نام ہے کنڈر ٹھیک ہے تو جب مشل چھوٹی تھی تو ہم سپین گئے انگری گئے چیک گئے سواکیا گئے وہ جب بھی روتی تھی ان کو ایک چی چاہی ہوتی تھی وہ کیا تھی کنڈر اب مجھے یہ نہیں بتا تھی کنڈر صاحبہ کون ہے تو میں ایک دن بیٹھا باتا میں نے گوگل مارا بھائی یہ کنڈر ہوتی کہاں سے پیدا ہوئی ہے کیونکہ میرے اندر کیا تھی تو میں نے پوچھا یہ کنڈر گارڈ کنڈر ہوتا کیا پتا چلا ہو ہو یہ تو بچے کو کہتے ہیں بیا نام بھی شوٹ کر رہا تھا کنڈر بچہ چوکلیٹ ہے بچے کی لیے پھر آگے میں نے گارڈن ہے سیمپل ہے تو پتا چلا کنڈر کا گارڈن ہے اس میں کیا چاہیے تھا ورڈ کینگ ہے بچہ ورڈ پریزیڈنٹ ہے پوچھا کبھی چاہیے یہ کہاں سے پیدا ہوئے ہیں وہ الفاظ کوئین کہاں سے ہاں بھی کوئین پہلی کوئین کون تھی پہلی کتاب کون سی تھی پہلا لفظ کیا تھا کہاں سے کہاں ہی شروع ہوئی یہ سب وہ سوالیں جو آپ کے بچپن میں تھے آپ کے ارمجی نے پرکو چپ کر آج آج کا بچے کو اگر آپ جو میری خواہش ہے سکول میں مانٹی سری ہو اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے میں کیوریوسٹی ہوتی ہے میں اس کو کیش کرنا چاہتا ہوں یہ ہے نا کیوریوس ہے ہر وقت سوال کرتا ہے ہر وقت سوال کرتا ہے ہر وقت سوال کرتا ہے اس کیلئی بیسٹ ٹول ہے کہ اس کے پاس چیٹ جی بی ٹی ار وقت ہونچیں پیٹا آپ مجھ سے پیڈ والے کا ایکسس لے لیں جا کے آپ کے پاس ہر وقت جواب ہو آپ کے پاس آپ کا یہ توفہ ہے کہ آپ کے پاس سوال آتے ہیں اور اب آپ کے پاس یہ آئی ہے تو یہ توفہ ہے کہ آپ کو ہر چیز کا جواب ہے تو بندہ بھوکا جیسے ہوتا ہے جو سونچنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی پرابلوں تھی سونچ سونچ کے تو ایسی تو اب دیکھو نا سیب تو کتنوں کے سر پر گر رہا تھا نیوٹن کون تھا نیوٹن نے کہا یہ سیب ارے اوپر کیوں آگے جرائے اوپر کیوں نے اڑ گیا تو گریوٹی اس نے کہا کچھ چیز ہوتی ہے جو اس کو نیچ لارہی ہو کیا چیز ہے تو اگر آپ سونچیں کہ پاکستان غریب کیوں ہیں یہ سونچنے کا کام اور سونچتے رہیں سونچتے رہیں ایک دن میں تو نہیں جواب مل جائے گا تو اگر میں نے گول بنایا کہ میں غربت ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں کونسٹنٹلی اس کے اوپر میرے سونچتا رہتا ہوں کرتا رہتا ہوں سونچتا رہتا ہوں اگر ایک ہزار ایٹمٹ کے بعد ہو گیا اچھا نہیں ہوا وہ بطی اگر ہم آج جل لائیں تو بے گار تھی اتنی سی پستی ملکل کینڈل کی لائٹ کی جگہ ہوگی اور ہی پتہ نہیں دو تین سو وٹ کی ہوگی پھر کسی نے ایلیڈی ایزاد کر دی ہمارے سردار بھائیں ہیں پنجاب جنہوں نے ایزاد کی ہوگی تو ایلیڈی ایزاد ہوگی تو اب جنہوں سارے دنیا آگتا ہے ایلیڈی کے لائٹے ہوگی یہی ٹیوب لائٹ جو تھی یہ چالیس وٹ کی ہوتی تھی اب یہی ٹیوب لائٹ جو ہے بارہ وٹ کی ہوگی بیجلی کم کھاتی ہے روشنی بھی زیادہ کرتی ہے خراب بھی نہیں ہوتی ایلیڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ ڈائیوڈ کیا ہوتی ہے ایک ایسا کنڈکٹر جو کہ بجلی صرف ایک طرف سے گزار سکتی ہو وہ ڈائیوڈ ہوتی ہے ایک چھوٹی سی ڈوائیس ہوتی ہے بجلی جو ہے کپر کی وائر اسے گزارتی ہے سب سے زیادہ تاریں کپر کی ہوتی ہیں تو اس میں سے گزارتی ہے ایسی ڈوائیس بنائی گئی جس کے اندر سے صرف بجلی ایک طرف گزار سکتی واپس نہیں آ رکھتی وہ ڈائیوڈ کہلاتی ہے ٹھیک ہے ٹرانزیسٹر کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا ٹرانزیسٹر کیا ہوتا ہے ایسی ڈوائیس جب سب سے پہلے ٹرانزیسٹر تھا اس میں صرف دو ڈائیوڈ ہوتی تھے ون یا زیرو آف یا آن آج کے ایک میکروپرسیسر میں ملینز اور بلینز آف ٹرانزیسٹر ہوتے ہیں اور اس کے اندر ملینز اور بلینز ڈائیوڈ ہوتے ہیں کام صرف ایک ہے ادھر سے بجلی جائے گی ادھر سے آوٹوٹ بس ادھر جا سکتی ہے ون وی ٹرائفک اور اس سے پوری دنیا کمپیوٹنگ اس طرح سے ایزاد ہوئی تو لائٹ ایمیٹنگ ڈائیوڈ لائٹ نکلنے والی ڈائیوڈ کو ایلیٹی کرے جس میں سے لائٹ نکلتی ہے لائٹ کیوں نکلتی ہے یہ مجھے نہیں مانتی چیک کر لیں آپ کو تو اپنی تجسس کو بڑھانا ہے آپ نے آپ کے سکول کے سٹوڈنٹ کے اندر کیا بڑھنا چاہیے تجسس کب بڑھتا ہے اور دوسرا کب بڑھتا ہے ہاں جب کوفت ہو رہی ہو تکلیف ہو رہی ہو گستا رہا ہو ڈپریشن ہو رہا ہو تو وہ بھی تجسس بڑھتا ہے یار پیس سے جان چھوڑانا چاہتا ہوں کیا کروں سست آدمی میری طرح کوئی ہوگا تو وہ بھی دھونڈے کا راستہ یار کام نہیں کرنا ہے اب کیا کریں چلو کوئی مشین میں آتے ہیں جو تار کھیچے ہی ہو تو یہ کام خود بہت ہو جائے پنکھا پہلے پنکھا کیسے تھا سو سال پہلے پنکھا کیسے تھا دو ایک آدمی کھڑے ہیں بتاو یہ جوب مل جائے گا اگر تمہیں آج روز آٹھ گھنٹے یوں یوں کرتے ہیں پنکھا جڑ رہے ہیں بابا جی ہے نا تو کتنا کوفت کا کام آج سونچ کے بھی لگتا ہے کہ یار یہ کیا ظلم ہو رہا ہے گھزا بھی سے بھی نہ گر آیا بننا تو کسی نے اجاد کیا اچھا چلو یوں کرو پھر ایک رسی باندھی اس کو یوں کھیشتے ہو مشین بننا شروع ہوئی پھر اس نے اسے کیا کہ دو لگا دی ہے تو زیادہ پنکھا تیز ہو گیا پھر بھی اس کے آدمی درد شروع ہو وہ اس نے کہا کیا کریں اس کا کچھ کرنا چاہیے بس اسی طرح چیزیں اجاد ہوتی ہیں یہ اجاد کیوں ہوا سکول اگر سب کچھ ٹھیک ہوتا پاکستان میں تو اسکول برانے ہی یوں تو نہیں بڑھنے ہی اہم ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں بھئی ہوئی پرابلم تو ٹھیک کریں گے نا اب میرا پیٹ نہیں بھرابا ہوتا تو میں کیسے کرتا ہی اسے ہوتا ہوں میں کان سے ٹیم مناتا ہوں کان سے پیسے لاتا ہوں کان سے یہ چیزیں کرتا ہوں کان سے دیکھو فارق بٹا ہوں تماغ کھا رہا ہوں اور کلا رہا ہوں اگر میرے مجھے گھر کے لالے پڑے ہوتے تو میں یہ سب کیسے کرتا ہوں تو آج کی کلاس اس کو یہ ختم کرتے ہیں آج کا جو فوکس تھا وہ تھا کہ مستیک کرانے کے ہیلپ کریں لوگوں کو کسی کو جواب نہ دیں کوئی بھی سٹوڈنٹ بولے سر یہ کیسے کروں جواب دیں مجھے نہیں آتا مس یہ کیسے کروں جواب دیں مجھے نہیں معلوم گوگل کریں چیٹ جیوٹی کریں گوگل کریں چیٹ جیوٹی کریں گوگل کریں چیٹ جیوٹی کریں بس کیا ہوگا سلو ہوگا نا لیکن غلطی کا بھی نہیں کرے گا دوبارہ آپ کا دماغ نہیں کھائے گا اگر آپ نے اس کو ایک دفعہ دے دیا بھیگ مانگنے کو ہم کیوں بھیگ دینے کو منع کرتے ہیں کہ ایک دفعہ اس کو بھیگ کی عادت لگ گئی تو وہ نیکس ٹین کام کیوں کرے گا کہتا ہے بھیگ مل رہی آرام سے کام کیوں کروں میں تو اس کی عادت خراب ہے پورے پاکستان کی عادت گوگل نہیں کرتی تو وہ عادت ہی تو دالنی ہے ہم کر کے رہے ہیں یہ سکول is built to build new habits that's all we're not here to teach anything ہم کیا teach کر رہے ہیں ہم تو عادتیں بدر رہے ہیں صبح آپ آنے آٹھ بجے آنا ہے عادت بدلو meditation کرنا ہے عادت بدلو سکھا تو کچھ بھی نہیں ہے کیا بیڈے دو ویڈیو آن کری چلو بھی meditation ہو رہی ہم کیا سکھا رہے ہیں ہمارے سکول میں سکھانے کا کچھ نہیں ہے عادتیں بدل نہیں ہیں ہر چیز کی عادت خراب ہے عادت ٹھیک کر لیں problem solved ہر جگہ عادت خراب ہے practice نہیں ہے practice کے عادت آ جاتی ہے تو ہم وہ ایک سسٹم منا رہے ہیں جس سے ہم اپنی عادتوں کو غریبوں والی عادتوں کو امیروں والے عادتوں میں قریب کریں ادھنبرٹ کریں اور پھر امید کریں پروردگار علم سے کہ بھئی اب ہم نے عادتیں پہ ٹھیک کر لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو کیا کہ نماز کیوں دالی کہ آپ پنکچول ہو ہم پنکچول پھر بھی نہیں ہو رہے یوگا ہم کی طرح ختم کر کے ہم نے اپنے ایکسرسائز بوڈی ٹھیک ہو وہ بھی نہیں کر رہے دماغ meditation ہو وہ بھی نہیں کر رہے دماغ میں حساب چل رہا ہوتا ہے یہ کرنا ہے کرنا ہے کھانا پکانا ہے یہ ساتھ دینا ہے اسے پیسے دینا ہے فوکس meditation بھی نہیں کر رہے curiosity مستیک کرنے کو encourage کرنا ہے کمپیوٹر توڑنے کو نہیں encourage کرنا ہے کمپیوٹر کو سمہار کے رکھنے کا encourage کرنا ہے مستیک کا مطلب یہ نہیں کمپیوٹر توڑ دو اوہ سر مستیک ہو گئی گھر جاؤں یہ مستیک نہیں چاہیے بھائی مستیک in taking actions یعنی task مل رہے وہ task کو اگر آپ کہہ رہے ہیں ڈر لگ رہے ہیں کام کرتے ہیں کیا نہیں کرو کوئی بات نہیں غلط ہو جائے trying کرانا ضروری ہے کرنا ضروری ہے پہلے مہینے تو بالکل چل رکھیں ہاں بچ student کچھ نہیں کرتا کوئی بات نہیں task کی پوری کر رہا ہے نہیں کر ٹھیک ہے یہ کام یہ فوکس ہے memorization فوکس نہیں ہے joy آنا چاہیے enjoy کرنا چاہیے اس کو مزہ آنا چاہیے لطیف سن آنے چاہیے ٹھیک ہے task میں لے گی تہلا joke everyday اٹھ کرو thank you everyone